اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو بیک می چینل تو کیسے ہیں ویور آج میں آپ کو ہائی لائٹر کو یوز کن کے مختلف حیکس بتاؤں گی مختلف میتھر بتاؤں گی اس ویڈیو میں بڑے بڑے سی لونز میں کیسے ہائی لائٹر کو لونگ لسٹنگ بنایا جاتے ہیں یہ ہی نہیں بلکہ ہائی لائٹر سے آپ کو سٹوپ کریم بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی وہی سٹوپ کریم جو مارکٹ سے پندرہ ہزار میں آپ کو ملتی ہے نا آپ اس کو ہائی لائٹر کے اپنی اسی ہائی لائٹر کے سات تو وہ ہی پندرہ ہزار والی سٹوپ کریم خود بھی تیار کر سکتے ہیں ہائی لائٹر سے پنک بیس بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اگر آپ کو کاشی کی پنک بیس بہت زیادہ پسند ہے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ آپ کو تیار کر سکتے ہیں ہائی لائٹر کو لونگ لسٹنگ بنانے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے اس کو لونگ لسٹنگ بنایا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گی ڈرائی ہائی لائٹر کو لکوڈ ہائی لائٹر بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی اس ویڈی ڈرائیٹر سے لیکوڈ ہائی لائٹر مردات پرائیمر اگر آپ کو پرائیمر نہیں ہے تو ایشو نہیں سب سے پہلے تھوڑا اپنے لینے آپ کوئی کلر لینے لیکوڈ ہائی لائٹرک بھی لیکن یدیو اپنے پرائیمر اور پرائمر کے اعمر اپنے لینے اپنے لیکن پسند راہ سا سکریچ بھی لیکوڈ ہائی لائٹر اس طرح یہ ہائی لائٹر ہے کتنا اس کا یہ لگے گا تو کتنا یہ لگ رہا ہے نا تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنا لونگ لاسٹنگ نہیں ہے تو اس کو میں اسی کلر کو یا اسی شیئر کو میں لگوں گی تھوڑا سا میں الوری جل میں تو اس کو اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کو میں بتاؤں گی کیسے آپ نے اس کو لکھوڑ ہائی لائٹر بنانا ہے لکھوڑ ہائی لائٹر بنانا کی طریقہ یہ ہوتا ہے دیگر آپ کے پاس پرائمار یا الوری جل ہے تو آپ اس کو یوز کیجئے گا تو تھوڑا سا آپ نے اس کو سکرچ کر کے اس میں ایڈ کر لینا ہے تو اس کو اچھے سے کسی برش کی مسئل یا فنگر کی مسئل یا آپ نے اس کو اچھے سے جذب کر لینا ہے وہ زیادہ ضررہ بریگ ہونے چاہیے زیادہ موٹے ضررے نہیں ہونے چاہیے تو آپ نے جب اچھے سے مکس کر لینا ہے تابعی اسن کو آپ نے فنگر کی مسئل یا برش کی مسئل یا آپ کو اپلائی کریں گے تو آپ یہ دیکھ لیں جی لکوڈ ہائی لائٹر میں یہ کنوڈ ہو گیا ہے ڈرائی ہائی لائٹر تھا یہ ہمارا تو ہمیں اسے لکوڈ ہائی لائٹر کیسے بنائے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ خود بھی گھر پر تیار کر سکتے ہیں کوئی سب ہی کلر لیں اس میں آپ نے ایلوی رجل یا پرائمر ایڈ کریں اور اس کو اچھے سے بنا کر آپ اچھی سی مکسنگ کر کے آپ کسی چھوٹے چھوٹے کنٹیرنور میں ہر کلر بنا کر رکھ لیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لکوڈ ہائی لائٹر گھر پر تیار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو سب سے پہلے یہ آپ لکوڈ ہائی لائٹر اپنے فیس پر اپلائی کریں اس کے بعد آپ کو اسے بھی ٹی وی سٹک یا پینکیک لگائیں اور اس کے اوپرہ ڈرائی ہائی لائٹر لگا اگر آپ آپ کا بیسٹ بلکل تیار ہے تو اس طرح ہی آپ نے اس کو بنانا ہے لکوڈ ہائی لائٹر کو تو یہ تھا ہمارا ہیک نمبر وان تو آپ کو میں نے بتایا کہ کسے آپ نے اس کو لکوٹ بنانا ہے تو یہ آپ کو ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو پتا چل گیا تو آپ نے لکوڈ بنانے کا طریقہ تو اب چلتے ہیں حی نمبر وان öttو کی طرف حی نمبر دو میں میں آپ کو بٹاوں گا کہ کیسے آپ نے اپنے ہائی لائٹر کو لونگ لسٹنگ بنانا ہے لونگ لسٹنگ بنانے کا طریقہ بہت ہ ہی آسان ہے کوئی ساملے لیں اور اس کو لگانے کا طریقہ جب یہ آپ لگاتے ہیں تو آپ کا ہائی لائٹر تھوڑی دیر کے بعد اتر جاتا ہے تو اتنا لونگ لاسٹنگ نہیں ہوتا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا لونگ لاسٹنگ بہت بہت مہنگے ہوتے ہیں جو لونگ لاسٹنگ ہوتے ہیں تو آپ پرچیز نہیں کر سکتے تو افورڈ نہیں کر سکتے تو اگر آپ تو پالران کر رہے ہیں پھر تو آپ کو اچھے والے رکھنے چاہیے اگر آپ پالران نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کو لونگ لاسٹنگ اگر آپ کے پاس ہلکے ہیں آپ میک اپ کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میک اپ کے اوپر ہائی لائٹر یوز کیا گیا ہے اس کو لونگ لسٹنگ بنایا جائے تو ایسے ہی اس کو بڑے بڑے سیلونز میں پروفیشنل طریقے سے لونگ لسٹنگ بنایا جاتا ہے لیکل ہائی لائٹر کو تو یہ دیکھ لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس پر اس طرح اس کو شاور کرنا ہے روز وارٹر کو شاور کر کے آپ نے اچھا سے جذب کرنا ہے کسی روی کی مصے یا کسی سپانج کی مصے آپ نے اچھا سے اپنی سکن کے اوپر اپلائی کر لینا ہے روز وارٹر اس کو درائی ہونے دینا ہے جب یہ درائی ہو جائے تو پھر یہ آپ نے کوئی سا بھی ہائی لائٹر لے کر آپ نے دیکھ لیے یہ میں ویسے اس کو روز وارٹر لگا ہے وہاںmble��다 زیادہ کے دکھو Mond جی دیکھیں اس کی کونسیسٹینسی کتنی لونگ لاسٹنگ بن گئی ہے تو کتنی اچھی کبری جائی ہے تو یہ دیکھ لیے اسی طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے ہائی لائٹر کی جو کٹ ہے اس کے اوپر اپنے شاور نہیں کرنا کچھ بچیں ایسی ہوتی ہیں اس کے اوپر شاور کر دی اس کے اوپر ایک لیئر سی بن جاتی ہے پھر وہ نہ لگتا نہیں نہ برش کی من سے لگا نہ پاف کی من سے لگا نہ فنگر کی من سے لگا جب بھی آپ لگائیں گے تو اس کے اوپر ایک لیئر سی جھم جائے گی تو آپ سے وہ لگے نہیں ایسے لگے گا جیسے وہ خراب ہو گیا پھر اوپر سے لگے گا پھر وہ خوشک ہو جائے گا جب بھی لگائیں اپنے پاف کو آپ نے خوشک رکھنا ہے اور جو آپ نے سپریے کرنی ہے مطلب سیٹنگ سپریے یا آپ کے پاس روز واتر کوئی سے بھی سپریے کرنی ہے روز واتر کے تو آپ نے اپنے فیس کے اوپر کرنی جہاں آپ نے لگانا ہے اپنے ہائی لائٹر کو لونگ لاسٹنگ بنانا ہے تو وہاں پہ آپ نے سپریے کرنی ہے میتھر نمبر تھری میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس سے کوئی سبھی مسترائزر لیں مسترائزر لینے کے بعد آپ نے اس کو سٹوپ کریم بنانے کا طریقہ بتاؤں گی سٹوپ کریم بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ کوئی سبھی مسترائزر لیں آپ کے پاس کوئی سبھی نیویا کا ہے پونز کا ہے ویزلین کا ہے سکین وائٹ کا ہے تو سیلور گولڈر میں اس طرح کے کلروں میں ہوتی سٹوپ کریم سب سے پہلے اپنے فیس پہ اپلائی کی جاتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو پروفیشنل طریقے سے میک اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی وائٹ سی چیز ہماری فیس پہ لگاتے ہیں جسے ہماری سکین کے اوپرے ایسی گلاسی سی سکین ہماری ہو جاتی ہے گلوئنگ سی ہو جاتی ہے جیسے گلو سکین ہوتی ہے ویسے ہماری سکین میں ایک شائننگ سے آجاتے ہیں تو یہی سٹوپ کریم جو پندرہ ہزار میں مارکٹ سے ملتی ہے کم سے نہیں ملے گی آپ کو کم روپیز میں نہیں ملے گی پندرہ ہزار تک یہ اس کی ہوتی ہے پرائز تو اس کو سٹوپ کریم بنانے کا طریقہ بہت ہی حسان ہے کوئی سبھی لوشن لیں مسترائزر لیں اس میں آپ کوئی سبھی اپنی فیوریٹ کلر سکریچ کر کے اس میں ایڈ کر دیں تو اگر آپ تھوڑی سی اس میں فاؤنڈیشن بھی ایڈ کر لیں گے تب بھی ٹھیک ہے اگر فاؤنڈیشن نہیں آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ایسے ہی آپ اس کو بنائیں گے تو اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی حسان ہے اچھے سی کلر آپ دو تین اس میں مکس کیجئے گا اور اس کو سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھے سی کلین کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹی وی سٹک لگانی ہے ٹی وی سٹک لگانے کے بعد پینکیک لگانا ہے اس کے اوپر الائٹ سے آپ نے بلیشون کر دیں تو آپ کی جو بیس ہے نا وہ اتنی اچھی لونگ لاسٹنگ والی بنیں گی اور ایک وہ آپ کی شائننگ والی گلوئنگ بیس بنیں گی تو یہی سٹوپ کریم کا اکمال ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پر چمک سے آجاتی ہے تو یہ دیکھری اس کو بنانے کا طریقہ میں نے آسان طریقے سے بتایا کہ سٹوپ کریم آپ کیسے بنائیں گے تو اسی ہائی لیٹر کے ساتھ میں نے آپ کو سٹوپ کریم بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا بہت آسانی کے ساتھ آپ گھر پر تیار کر سیتے ہیں اپنے اچھے اچھے سے کلر لیں پینک لائٹ سلور گولڈن تو اچھے آپ نے اس کو سکرچ کر کے بریک شیف میں آپ نے اس کو اپنے لوشن میں ایڈ کر لینا اور اچھے سے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنی ہے کسی جار میں آپ بند کر کے رکھنے جب چاہے میک اپ کرنے کے پہلے آپ نے اس کو آپ ڈیلی ویر میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو پارٹی ویر پارٹی میک اپ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی فاؤنڈیشن میں آپ کو اس کو کیسی یوز کرنا ہائی لیٹر کو فاؤنڈیشن اگر آپ نے اپنی چمک والی فاؤنڈیشن بنانی ہے پینک پینک سی تو آپ نے کیسے آپ نے فاؤنڈیشن بنانی ہے لیکوڈ فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے تو وہ آپ نے کیسے بنانی ہے تو یہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے کوئی سب ہی کلر لینا ہے فاؤنڈیشن تھوڑی سی فاؤنڈیشن تو آپ نے کوئی سب ہی کلر لینا ہے جو آپ کو لائٹ اس میں پینک پسند ہے کاشی کی نیا اکثر پینک بیس ہوتی لڑکیوں بہت زیادہ اس کی فیوریٹ لڑکیوں کی ہوتی کہ ہمیں پینک بیس بنا دیں پینک بیس بنا دیں تو ہمارے پاس اکثر فاؤنڈیشن پینک یا تو ختم ہو جاتی ہے یا غیب ہو جاتی ہے یا ہمارے پاس ہوتی نہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پینک بیس کیسے بنائے تو وہ کاشی کی مانگ رہی ہیں تو یہ دیکھ لیجئے اب آسانی کے ساتھ کوئی سا ہائی لائٹر لیں جو پاورڈر پاورڈر شیئر میں ہوگا تو یہ پاورڈر شیئر میں میں نے پینک شیئر لی ہے اور یہ میں نے ہائی لائٹر درائی ہائی لائٹر اس میں مکس کیا تو اس کو اچھے سے مکسنگ کی ہے مکسنگ کرنے میں نے اپلائی کر دیا فاؤنیشن میں تھوڑی سی لیکڑ فاؤنیشن میں ایڈ کر کے تو یہ دیکھ لی یہ پنک پنک سی ہماری فاؤنیشن بن گئی تو آسانی کے ساتھ آپ اس طرح خود بھی گھر پر بنا سکتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح کے حیک ضرور ٹرائی کیجئے کریں تو آپ بہت زیادہ نولج ملے گی تو آسانی کے ساتھ آپ گھر پر ہر چیز تیار کر سکتے ہیں بس آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی ہائی لیٹر لیا بس اس سے ہائی لیٹر کا ہی کام لیں گے اور کوئی کام نہیں لیں گے تو سیلور کلوری سکرچ کر ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سی مکس کروں مکس کرنے کے بعد اپلائی کرنے کے طریقے پسند کرتے ہیں تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا بھی بنا سکتے ہیں اس طرح بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پہلے آپ نے اچھے سی مکس کر لینا ہے مکس کر لینا پہلے میں دو طریقے بنانے بتائے ہیں پہلے طریقے سکتے ہیں اس میتھڑ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ دونوں کلور کو مکس کرنا ہے پانجمنٹ چھوڑ دینا تو اس ہی میں پھر پھر مکس کرنی ہے ہمارا ہائی لائٹ پنک سیلور میں کنورڈ ہو گیا چمک بہت زیادہ آگی تو ہمیں پنک شیڈ میں کنورڈ کریں ہم پھر 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 چھوڑ پھر چیزیں مکس کر لی دی لگ لگ سے دیکھ دیکھ لگ پھر سکرچ پھر کہ مکس پھر 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 شیئر بسان ہے تو میں لائدہ سے آپ کو لگا کر دکھا دوں یہ دیکھ لیجئے اب کیمرے میں پتہ نہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا نہیں لیکن یہ بہت زیادہ نا پنک شیئر ہے جن کے بہت زیادہ فیورٹ ہوتی نا اکثر لڑکیوں کی یہ پنک پنک سی ہوتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے کلر کریکشن کیجئے اپنی سکن پر کلر کریکشن کرنے کے بعد ٹیوی سٹک لگائی گیا ٹیوی سٹک لگانے کے بعد یہ پنک بنا کرنا اس کے اوپر فیس کے اوپر اپلائی کر دیجئے تو آپ کی پنک بیس بن جائے گی نہ گری ہوگی نہ ان کی بیس بھٹے گی نہ بلیک ہوگی کوئی ایشو نہیں ہوگا تو پنک بیس جو کاشی کہ آپ خود بھی گھر پر بنا سکتے ہیں اسی بیسے پہلے آپ دونوں ہائی لائٹر کو مکس کیجئے گا ڈرائی لائٹر کو اس کے بعد یہ جو پاڈر ہائی لائٹر ہے اس میں پینک شیئر جو آپ کا فیورٹ ہے پیچ پینک جو بھی شیئر پسند ہے وہ آپ تھوڑی سی اس میں مکسنگ کرنے کے بعد آپ کو اس کو اپلائی کیجئے تو آپ کے پینک شیئر بن جائے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو ہائی لائٹر کے ہیک بتانے کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ